اس نئے مجھول میں ہم سولیڈ فیز ایکسٹریکشن کی بات کریں گے سولیڈ فیز ایکسٹریکشن جیسے اپنے نام سے رپریزنٹ ہو رہا ہے کہ ہم سولیڈ فیز استعمال کریں گے ایک ایچ پیل سی کولم کے اندر بھی ہم نے فیزی استعمال کی تھی سلیکا جل کو ایز ای بیڈ استعمال کیا تھا اور مختلف کمپاؤنڈ کو سیپرٹ کیا تھا تو سولیڈ فیز ایکسٹریکشن میں بھی وہی سلیکا جل جس کی کیمسٹری بعض اوقات ریورٹ کر دی جاتی ہے یعنی پولر کی بجائے نون پولر یا اسے آئینک بنا کر بھی استعمال کرتے ہیں اسے ہم ایکسٹریکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ تیکنیک بیسیکلی سیمپل پرپریشن کی لیے ہماری ضرورت ہے سیمپل انریچمنٹ کی ضرورت ہے مثلاً وارٹر کے اندر موجود پیسٹیسائیڈ ڈیزیڈیوز بہت زیادہ وارٹر کے اندر ان کی کونٹیٹی پل لٹر میبی نینو گرام کے اندر یا میلی گرام کے اندر آپ کا انیلائٹ موجود ہے اگر ایس سچ ہم ایچ پی ایل سی پر ان کریں تو ہمیں کوئی بھی جواب نہیں ملے گا ہماری ایکسٹریکشن ہماری کرومیڈو گرافک تیکنیک وہ اس کو اسیس ہی نہیں کر پائیں گی اس لیے ہم اسیمپل کو انریچ کر کے اور ایفلیٹ آکسنز کی یا پیسٹیسائیڈ ریزیڈیوز کی مقدار کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کے لیے ہم سولیڈ فیز ایکسٹریکشن استعمال کرتے ہیں اسی طرح جب لیدر ٹیکسٹائل کے سیمپلز ہوں تو وہاں امینز موجود ہیں جن کو سپریٹ کرنے کے لیے ہم انریچ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ وہ ڈیوائس ہے یہ سولیڈ فیز ایکسٹریکشن جس کو ہم ایکسٹریکٹر کو استعمال کرتے ہیں اور یہ کارٹریجز ہیں سلیکا جل بیسٹ کارٹریجز یا اس کی کیمسٹری کو چینج کرنے کے بعد جن سے کارٹریجز بنائی گئی ہیں جب ہم سیمپل کو اس میں سے رن کریں گے تو سیمپل اور اس کے انٹریفرنگ کمپاؤنڈز بعض وقت وہ اس پہ ڈیپوزٹ ہو جائیں گے چونکہ یہ پریشر کے ساتھ فل کی گئی ہے اس لئے اس میں سے سولونٹ ایس سچ رن کرنا آسان کام نہیں ہے اسی لئے اس کے ساتھ ویکیوم بھی انسٹرال کیا جاتا ہے اس ویکیوم کے بعد اس میں سے سیمپل پاس کروانا بہت آسان ہو جائے گا اس وقت ہمیں یہ ٹیسٹ ٹیوبز نظر آ رہی ہیں جو سیمپل کلیکشن کے لئے استعمال ہوں گی لیکن جب ہم صرف فلش کرتے ہیں یا سیمپل کو پاس کرواتے ہیں تو پھر ہم ان ٹیسٹ ٹیوبز کو اس میں سے الیمنیٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا سیمپل اس سچ لیٹرز او سیمپل اس میں سے پاس کروائے جا سکتا ہے جس کے بعد ٹیسٹ ٹیوب لگا کر ہم بہت تھوڑے سے سولونٹ کے اندر جس میں ہمارا انیلائٹ سولبل ہے ان ٹیسٹ ٹیوبز میں اپنے سیمپل کو کلٹ کر لیتے ہیں سولٹ فیز ایکسٹریکشن کے لئے دو قسم کی کونسپٹ کو استعمال کیا جاتا ہے ریٹینشن آف انیلائٹ یعنی ہم انیلائٹ کو انیلائٹ کو اس وقت رپریزنٹ ہم اس یلو پارٹ سے کر رہے ہیں انیلائٹ کو ہم اس کارٹریج پہ ریٹین کروائیں گے اور جو انٹیفرنگ کمپاؤنڈز ہیں ان کو اس سے واش اوٹ کریں گے لیکن سب سے پہلی تیکنیک وہ کنڈیشننگ ہے کنڈیشننگ سے مراد ہمارا یہ سولیڈ سلیکا جل سولیڈ سپورٹ ہم اسے ویٹ کرنے کے لیے اب ویٹ نوملی تو صرف وارٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن کنڈیشننگ ہم اوگینک سولونٹس کے ذریعے بھی کرتے ہیں تو اس کی ویٹنگ کے لیے تاکہ اس میں سے کوئی ائر ببلز ہیں تو وہ نکل جائیں یہ ایک ہی جیسی سرفس بن جائے اس میں سے ہم کسی لیکوڈ کو پاس کریں گے مثال کے طور پر ہم میتھنول سے اس کی کنڈیشننگ کروا سکتے ہیں اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس سیمپل کو ہم نے پاس کرنا ہے وہ وارٹر میں سولیڈ ہیں کیونکہ وارٹر اور میتھنول آپس میں مسیبل ہیں اور ایک دفعہ میتھنول سے کنڈیشننگ کے بعد جب ہم وارٹر لیئر کو اس پر رن کریں گے تو یہ دونوں آپس میں مسیبل ہوں گے یقینا ہم وارٹر بیس سیمپل کو کسی آگینک یا نون پورر سولونٹ سے کنڈیشننگ کروا کے استعمال نہیں کر سکتے وارٹر بیس سیمپل کو جب ہم نے رن کیا تو اس میں انیلائٹ پلس انٹریفرنگ کمپاؤنڈ یعنی یہ یلو کلر کی کمپاؤنڈ اور یہ ریڈ سے جس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ سب ہی اس بیٹ پر ڈپاؤزٹ ہو گئے اس کے بعد می بھی ہمارا یہ انٹریفرنگ کمپاؤنڈ کو آئینکی نیچر ہوں تو ہم بفر کو پاس کروا سکتے ہیں بفرز ہمارے اس انیلائٹ کو تو کچھ نہیں کہے گا جو آرگینک نیچر کے ہیں لیکن جو سالٹ بنا سکیں گے اور جو آئینک کمپاؤنڈ ہیں وہ اس بفر کے ذریعے واش آؤٹ ہو جائیں گے چونکہ پہلے ہم نے وارٹر رن کیا تھا اس لئے اب بفر کو آرام سے رن کروایا جا سکتا ہے واشنگ کے بعد ہم دوبارہ وارٹر رن کریں اور اس کے بعد میتھنل کو رن کریں تو ہمارے کمپاؤنڈ جو آرگینک سالبل ہیں وہ ایلیوٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو ہم نے ایک سٹیج پر اپنے انیلائٹ کو ریٹین کروایا اس کارٹریج پر اور فائنلی ہم نے اس کو ایلیوٹ آؤٹ کروا لیا ایک اور کانسپٹ جو استعمال کرتے ہیں ریٹینشن آف انٹریفرنگ کمپاؤنڈز کہ ہم انٹریفرنگ کمپاؤنڈز کو ریٹین کروایں اور انیلائٹ کو اس سچ اس میں سے پاس آؤٹ کروا لیں اگین سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں کنڈیشنگ کی ضرورت ہوگی ہم نے پہلے ویٹنگ کی اپنے اس کارٹریج کی اس کے بعد ہم نے سیمپل اپلائی کیا پچھلی اگزمپل کو یہ خیال کریں ہم نے سیمپل اپلائی کیا وارٹر بیس سیمپل تھا اگر ہم کارٹریج ایسی یوز کریں جو آئین ایکسچینج کارٹریج ہو مطلب وہ ہمارے انٹریفرنگ کمپاؤنڈز کو تو اپنے ساتھ ریٹین کر لیں جو آئینکی نیچر ہیں لیکن ہمارا جو آگینک کمپاؤنڈ جسے ہم نکالنا چاہ رہے ہیں سیپریٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ سالوبل نہ ہو یا اس پہ ڈپوزٹ وقتی طور پہ ہو فانیلی نکل آئے ہم میتھنول کو رن کریں گے اور یہ الیوٹ آؤٹ ہو جائے گا تو یہاں کنڈیشنگ ہم نے میتھنول سے کی انیشلی اس کے بعد ہم نے وارٹر بیسٹ سیمپل کو اس پہ پاس کیا پھر میتھنول ہی کے ساتھ سے رن کیا تو ہمارے آگینک کمپاؤنڈ اس میں سے الیوٹ آؤٹ ہو گئے کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جن کو ہم آگے جب ڈسکس کریں گے مزید کنڈیشنز کو یا ڈیفرنٹ کنڈیشنز کو جس میں ہم سالیڈ فیز ایکسٹیکشن کو یوز کرتے ہیں وہ مستقل ہمارے ساتھ رہیں گی جیسے سوربنٹ یہ کارٹریج کی کیمسٹری کو کارٹریج پولر ہے نون پولر ہے آئینک ہے کارل ہے اس پہ بیس کرتے ہیں ہم اسے سوربنٹ کہتے ہیں تو سوربنٹ کی کیمسٹری یا اس کارٹریج کی سلیکا جل کی کیمسٹری مختلف ہو سکتی ہے یہ پولیمریک بھی ہو سکتی ہے یہ جل بیسٹ بھی ہو سکتے ہیں میٹرک سے مراد ہم نے اس کو انیشلی بھی سلائیڈز میں ڈسکس کیا تھا کہ وارٹر بیسٹ اگر ہم نے وارٹر میں سے کوئی ایکسٹیکشن کرنا چاہ رہے ہیں اگر سائل تو سائل ایسچ نہیں سائل کو بھی ہم نے کسی وارٹر میں یا آگینک لیئر کے اندر پہلے ڈیزولف کیا ہوگا تو ہمارا میٹرک سے اس وقت یہ لیکوڈ ہے جس میں سے ہم نے انیلائٹ کو سیپرٹ کرنا ہے انیلائٹ کوئی ایک سنگل کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایک کمپاؤنڈ کی کلاس بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم پیسٹیسائیڈ ریزیڈیوز کی بات کریں تو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ہم پیسٹیسائیڈ ریزیڈیوز کو الگ کرنے کے لیے ایک تیکنیک کو استعمال کرتے ہیں اور انریچ کر لینے کے بعد کون سے پیسٹیسائیڈ ریزیڈیوز کس کانٹیٹی میں موجود ہیں ان کے لیے ہم کرنیٹوگرافک تیکنیک استعمال کرتے ہیں واشنگ کے پرپس کے لیے ہمیں کچھ سولمنٹ کی ضرورت ہوگی جو واش کرنے کے لیے استعمال ہوں گے یعنی انٹریفرنگ کمپاؤنڈز کو اس میں سے سپریٹ آؤٹ کریں گے اور انیلائٹ کو نکالنے کے لیے فانلی ہم الیوشن یا الیوٹنگ سولمنٹ کا استعمال کریں گے یہ ٹرمنالوجیز ہوں گی جن کو ہم اگلی سلائیڈز میں بھی ریگلر یوز کر رہے ہوں گے